آپ میرے پیچھے یہ وکیٹ دیکھ کے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پلے گراؤنڈ ہے یا کوئی کھلیان ہے یا کوئی ایسا میدان ہے جہاں پر بچے کھیلتے ہیں لیکن آپ بالکل غلط ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویت یعنی دریائی جہلم کی نچلی سطح ہے ریور بیلڈ ہے یہ لیکن پانی اتنا کم ہو گیا ہے سطح آپ اتنی کم ہو گئی ہے کہ یہ زمین نظر آ رہی ہے اور یہ اتنی سوک گئی ہے کہ یہاں سے دون اڑتی ہے تو ایسا میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانی کی سطح کس طرح کم ہو گئی ہے یہ خطرناک حالات ہیں اس وقت پورے کشمیر میں کیونکہ لوگ بہت پریشاہ ہیں پانی کی بیشتر علاقوں میں کمی ہو گئی ہے اور خاص کر جنوبی کشمیر کے پلواما کلگام ہو یا انتناگ ہو ان علاقوں میں پانی کی بہت کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ یہ دریا جہلم جو ہے اس کی موگن جتنی بھی ندیا ہے یا سوتے ہیں یا نالے ہیں وہ بیشتر ان میں سے سو گئے ہیں یا بیشتر یا جن میں پانی ہے وہ سوتوں میں تبدیل ہو گئے ہیں یعنی پانی کی سطح بہت کم ہے یہ میرے دائن طرف جو پانی ہے یہاں پہ جمع ہو گیا ہے کیونکہ یہاں کے مقامی باشندے جو ہے یہاں سے رید نکال کر اپنی روزی روڈی کا انتظام کرتے ہیں تو اس ویسے پانی جمع ہے اور بیشتر جو حصہ اس دریا کا ہے وہ پوری طرح سے سو گیا ہے یہ حالت بہت خراب ہے اور کیونکہ خطرناک حد تک موسمی سورتحال جو ہے تبدیل ہو گئی ہے حالانکہ میرے ریجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ چوبیس جنوری کے بعد سے موسم ہلکا سا تبدیل ہوگا اور یہاں برباری بھی ہوگی اور بارش بھی برسے گی لیکن اگر معمولی نویت کی بارش برسی تو حالات تو تب یہ جو ہے سورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے فیلحال حالات بہت خراب ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بد سے بدتر حالات ہیں کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایک گاؤں میں پانی جو ہے اس کی قلت پائی جاری ہے اور پانی کی شدید قلت ہوتی ہے اور جو میکمہ جل شکتی ہے وہ بھی کچھ کرنے سے کاثر ہے یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ پانی کا جو ذریعہ ہے چاہے چشمے ہیں نالے ہیں یا ندیہ ہیں جب انہی میں پانی نہیں ہے تو جل شکتی میکمہ پانی کا انتظام نہیں کر سکتا ہے فیلحال پشمیر کے ہر طول عرض میں لوگ جو ہے اوپر والے سے دعا گو ہے کہ جو صورتحال تبدیل ہو یا تو برباری ہو یا بارش برسے تاکہ پانی میں نمائی بہتری آئے اور جو حالات ابتر ہیں وہ ابتر سے بہتر ہو جائیں لیکن فیلحال حالات جو ہے بہت ہی خراب ہے اور جو کنسرللی دپارٹمنٹ ہے چاہے ارگیشن ہو فلر کنٹرول ہو ان کی جانب سے کل اور پرسوں ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جو دریا جو اس کی سطح آب ہے وہ صفر اشاریہ 75 فٹ تک گر کر پہنچی ہے یعنی کہ بہت حد کم جو ہے پانی کی سطح رہ گئی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ صفر اشاریہ 75 کا مطلب کہ برابر ایک فٹ بھی پانی کی سطح نہیں ہے تو اگر آئین در کچھ ہفتوں میں بھی ایسا ہی خوشک سالی یا خوشک موسم بنا رہا تو حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں جس سے کشمیر میں پانی کی شدید قلت ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہوتی کلچر چاہے شعبہ باغبانی ہو یا زیراد کا محکمہ ہو اس پہ بھی بہت برے اثرات مرتب ہوں گے حالانکہ زیفران جو زیفران ہے اس کی کھیتی میں بھی بہت برے اثرات نمائے ہو رہے ہیں اور ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ جو اگلے سال کا جو فصل ہوگی اس پہ بہت نقصان ہوگا کیونکہ آج جب بارج برستی ہے یا برباری ہوتی ہے تو اس سے اگلے سال کی جو فصل ہے وہ بہتر ہوتی ہے جب ان دنوں میں اور اس مہینے میں نہ بارج برسی نہ برباری ہوئی تو اسے آئندہ کی فصل پہ بہت برے اثرات مرتب ہوں گے فی الحال حالات یہی ہے کہ پانی بہت کم ہے ہر طول و عرض میں ہر خطے میں لوگ زبردست پریشہ ہیں اور دعا گو ہے کہ بارج برسے یا برباری ہو تاکہ لوگوں کے کائے جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے فی الحال حالات جو ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ دریہ ہے اور یہ پوری طرح سے سوک گیا ہے اور یہ کرکٹ میدان میں تبدیل ہو گیا ہے اور یہاں پہ گاربیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب یہاں پانی نہیں ہے تو لوگوں نے اس کو گاربیج ڈم کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے پلواما سے میں شکت دار